سواگر دوستو آپ کا ہمارے چینل پہ اور بھئیہ اونلائن مٹھائیاں مانگا کہ ان کے انبوکسنگ پہلے ہی چینل پہ بہت ساری کی ہے اور ڈسکرپشن میں ان کے بہت سارے لنک بھی مل جائیں گے اور مینوائل اسی کڑی میں ہم نے امول کے گلاب جامون بھی مانگوا لی ہیں اگر بات کی جائے کھانے کی تو اس سے پہلے ہم نے کھائے تھے امول کے ہی رس گلے جو کی کافی ڈلیسیس لگی اور یہ والی چیز جو ہے آج ہم ٹرائی کرنے والے ہیں یہاں پہ صاف صاف لکھا ہے ڈبے پہ گیا made with koa and fried in pure گی بھئیہ یہاں پہ فرائی کس میں گیا وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو کھانے پہ پتا لگے گا اور یہاں پہ کچھ کچھ ڈیٹیل ڈیو یہ nutrition values دیئے وہ آپ کو تھوڑا close ایک بار دکھا دیتا ہوں اس کے بعد box کو open کریں گے کیو یہ milk based sweet ہے یہ صاف صاف اس میں لکھاوائے ingredients یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور سگر سیرپ ہے اس میں اور زیادہ کچھ ملب additional چیزیں اس میں ایڈ نہیں کہ یہ میدہ مودہ اور یہ جو ہے بس کام کام کی چیزیں ہی ہیں اس میں اور nutrition value بھی ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے ہے اگر بات کی جائے تو بھئیہ پیکیجنگ سے 9 مہینے تک یہ ٹھیک رہت ہے آپ consume کرنا چاہو تو open کر کے اس کو 2-3 دن میں consume کر لیجے خراب نہیں ہوتے ہیں بس instruction تو یہ بولتی ہے کہ within 24 آپ ایک بار اگر box کھل جاتا ہے تو consume کر لیجے اور اگر نہیں کھولتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں بینہ فریج بھی آپ اس کو گھر میں store کر کے رکھ سکتے ہیں لگ ڈاؤن کے ٹائم پہ ہم نے بھی آئی ایسی اس طرح ہے کہ ملہ مٹھائی کہ کافی ڈبیج ہو ہے store کر کے رکھے تھے کیونکہ امید نہیں تھی بھی ہے کہ دوبارہ مٹھائی ملے گی نہیں ملے گی تو یہ سوچا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے گھر میں رکھنے کے لیے اس لیے ہم نے اس کو store کر لیا تھا اگر بات کی جائے ویٹ کی تو ایک کلوین کا ویٹ ہے ڈرین ویٹ اگر 470 گرام ہے اس کا number of pieces 16 ہے اور یہاں پہ کچھ ڈول فریز نمبر وغیرہ دیئے جائیں اس سے customer care پہ contact کیا جا سکتا ہے اور ایک uc نمبر لکھاؤ اور یہاں پہ امول کا logo لگا ہوا ہے یا امول کے تو ہیں یہ اور کچھ amount اور cub کی packing ہے یہ سب کچھ یہاں پہ detail جو ہے نیچے base میں دی ہوتی ہے 240 روپے اس کا price ہے تھوڑے وہ discount کے ساتھ 220 یا 230 روپے میں آپ کو offline بڑے آرام سے مل جاتا ہے اگر آپ online بھی کتنا چاہو تو یہ مل جاتا ہے description میں میں کچھ links دے دی ہیں اگر وہاں سے آپ order کرنا چاہو کر سکتے ہو چلیے کام کر لیتے ہیں جلدی سے اس box کو open کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں رسگولے کچھ کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گھی جمع ہوا ہے اور یہ لوگ piece جو ہے ٹھیک ٹھاک سے مرلہب size کے ہیں مرلہب کوئی برے نہیں ہے size اچھا size ہے اگر کھانا کھانے کے بعد آپ دو پیس کھا لوگے تو تھوڑا سی جو آتما ہے وہ tript آپ کی ہو جانے والی ہے بھائی ایک چیز بتا دوں ہمارا جو experience ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ والے گلاب جامون آپ تھنڈے نہ کھائیں تو یہ اچھا ہے کیونکہ تھنڈے بھی میں توڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ابھی just box سے باہر نکالیں وہ بھی بڑے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں ملہب کاٹے جا رہے ہیں لیکن بھی یہ highly and strongly recommended ہے کہ آپ ان کو گرہ میں کھائیے لا جواب لگیں گے مجھے آ جائیں گے بکانو کا اگر بھائی بکانو یا ہل دی رام کا گلاب جامون سیملر سا ٹیسٹ ہے بٹ سب کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کا ڈیفرنس آپ تینوں ٹرائی کیجئے آپ کو اچھے لگیں گے جو بھی اچھا لگیں آپ کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کون سے گلاب جامون اچھے لگتے ہیں مجھے تو یہ ویہا یہ والے گلاب جامون بھی کافی اچھے لگیں بٹ بکانو فرسٹ اور یہ امول کے جو سیکنڈ نمبر کے لگے